السلام الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیہ ہو گئی یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ خلیفہ چور ہے اس نتیجے پہ سب پہنچے ہارا عالم اسلام اس نتیجے پہ پہنچے اور دوسری دفعہ پہنچے پہلی دفعہ آپ خود پہنچے کہ کیسے اس نتیجے تک پہنچے تھے وہ میں بیان نہیں کروں دوسری دفعہ پورا عالم اسلام اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کچھ غلط ہوا جس کی وجہ سے یہ خلافت اور ملوکیت عالم اسلام میں قائم ہوئی جس کی وجہ سے مسلمان بہت بری حالت میں اب میں اس وقت لے کے جا رہا ہوں آپ کو بنی امیہ کی آخری دور میں لے کے جا رہا ہوں اب جو مسلمانوں کی اتنی بری حالت ہے اب یہ جو مہنگائی کا رونہ ہے اور ظلم و ستم کا بازار عام ہے کرپشن عام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ چور ہے اور جس سسٹم سے یہ خلیفہ آیا ہے یہ سسٹم صحیح نہیں ہے حق بنی حاشم کا تھا جب تک حق حقدار کو واپس نہ دے دیا جائے یہ نظام صحیح ہونے کا نہیں ہے یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے اس وقت کے تمام مسلمانوں نے جب اس خلافت اور ملوکیت کو حص کیا اور اس کے اثرات کو جانچا جانا پہچانا تو سب نے بل اتفاق کہا کہ اب خلافت بنی حاشم کو واپس جانی چاہیے جب تک خلافت بنی حاشم کو واپس نہیں جاتی جب تک امامت بنی حاشم قائم نہیں ہوتی تب تک مہنگائی ختم نہیں ہو سکتا میں مہنگائی اس لئے کہا ہوں کہ آپ لوگوں کو فیل ہو کہ کیا ہو رہا ہے یہ نا بجلی مہنگی ہو گئی بجلی اس زمانے میں تھی وہ زمانے کی کوئی بجلی ہوگی نا جو ان کی زندگیوں پر اثر پڑتا ہو دیکھئے نا اس زمانے کا کرپشن ہے اس زمانے کا اپنا ظلم و فتم ہے اس کے اپنے نام تھے آج ہمارے نام تھوڑے سے مختلف ہو گئے ہیں جب سارا عالم اسلام دوسری دفعہ اس اتفاق پر پہنچا کہ بنی امیہ قابل قبول نہیں ہیں کس کی حکومت ہونے چاہیے بنی حاشم کی ہونے چاہیے بنی حاشم کی امامت کے لئے ایک نعرہ بلند ہوا الامامتو لرزا من آل محمد سلوات پردے محمد بور تو نہیں ہو رہے نا اگر آپ ساتھ چلیں گے تو اس طرح تھوڑی سی گفتگو کریں نہیں کریں گے تو آسان گفتگو بھی ہمیں آتی ہے دیکھیں نا سب نے اتفاق کیا کہ ہمیں آل محمد میں سے جس پر رب راضی ہے لرزا من آل محمد ہمیں منسوس من اللہ امام چاہیے اور اللہ کی نص بنی حاشم کی امامت پر ہے اور اس پر تمام مسلمان متفق ہوئے اور انہوں نے بنی امیہ سے جان چھڑا لی ایک چور سے جان چھڑانا تو آسان ہے اس کے بعد کے مرحلے مشکل ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا اپنی تاریخ میں کہ ہم سے کہا گیا ایک چور ہے فلان ہے یہ چلا جائے گا تو پھر سب کچھ حل ہو جائے گا نیا پاکستان آ جائے گا نیا پاکستان جب آیا تو نیا مسئلہ شروع ہو گیا دیکھیں اب جب بنی امیہ کا بسترگول ہوا تو بنی عباس نے بجائے اس کے بنی حاشم میں بنی فاطمہ کو حکومت دیتا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ امامت پر اتفاق ہوتا انہوں نے اپنا خلیفہ کھڑا کر دیا اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نفس زکیہ کی خلافت پر امامت پر بیعت ہوئی اس تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا پڑھ لیجئے گا وہاں اب وہاں میں اجتماع ہوتا ہے تمام مسلمانوں کا اور وہاں امام تشریف نہیں لے کر جاتے امام کے نہ جانے پر نفس زکیہ کا عبداللہ ابن حسن مسلس بن حسن مسنہ بن حسن سبت کی امامت پر اتفاق ہو جاتا ہے اور اس کے پاتھ بنی عباس ان کا بھی صفایہ کر دیتی ہے بس دو غلط سلسلے ہیں ایک بنی امیہ دوسرا بنی عباس بنی عباس نے بادہ نعرہ اچھا لگایا تھا لیکن یہ نعرہ لگانے کا مقصد کچھ اور تھا اچھے نعروں سے دوکھا نہ کھائی نعرے اچھے ہوتے ہیں لیکن مقاصد پیچھے اور ہوتے ہیں الامام لرزا من آل محمد کا نعرہ بہترین تھا لیکن یہ نعرہ لگانے والے بنی عباس کے مقاصد کچھ اور تھے ان کا مقصد اقتدار تھا تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس زمانے کے مسلمانوں کا کہ بنی عمیہ صحیح نہیں ہے باطل ہے بنی عمیہ کہتی تھی کہ بنی عباس صحیح نہیں ہے بنی عباس کہتے ہیں بنی عمیہ صحیح نہیں ہے بنی عمیہ کہتی ہے بنی عباس صحیح نہیں ہے بات میں تاریخ نے بتایا یہ دونوں صحیح نہیں تھے اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی ان دونوں کو صحیح مانتے ہیں پہنچیں آپ لوگ یہ کتنے عجیب لوگ ہیں یہ یہود و نصارہ کی طرح ہیں یہ نصارہ کہتے ہیں یہ یہود ٹھیک نہیں ہے یہود کہتے ہیں نصارہ صحیح نہیں ہے قرآن کہتا ہے یہ دونوں صحیح نہیں ہیں دونوں ہی باطل ہیں نہ بنی عمیہ صحیح ہے نہ بنی عباس صحیح ہے لیکن جس مکتب اور مدرسے کی بنیاد ان دو فاسد نظاموں پر ہو پہنچیں یا نہیں اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے آپ باقیوں کو بھی بتائیں کہ آپ کو مشاہیر میں ان دو سلسلوں میں سے کچھ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اسلامی ہیروز کی طور پر بنی عمیہ کی بھی لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے اور بنی عباس کی بھی نہ بنی عمیہ صحیح ہے نہ بنی عباس صحیح ہے کہ اس پر تاریخی شواہد ہیں ان میں فرق کیا تھا بنی عمیہ اور بنی عباس میں فرق کیا تھا بنی عمیہ نے سیدھا یہ کہا اقتدار حاصل کرنے کے بعد کہ بھئی تمہارا یہ خیال ہے آپ کو پتہ ہے کس نے کہا ہے امیر شام نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں نے تم سے کیوں جنگ کی میں نے نماز کے لیے روزے کے لیے حج کے لیے تم سے جنگ کی نہیں وہ تو تم پڑھتے تھے میں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگ کی اور میں نے اقتدار حاصل کر لی تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے کوئی مذہب نہیں کوئی مشروعیت نہیں مشروعیت سمجھتے ہیں نا لچس مصری کوئی نہیں طاقت ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس مجھے اقتدار مل گیا تمہیں اچھا نہیں لگتا نہ لگے اللہ نے مجھے اقتدار دے دیا ہے میں اقتدار انجوائے کروں گا اچھا آپ کو کس قانون نے یہ اقتدار دیا قانون مجھے نہیں چاہیے میرا زور ہے اور زور ہی قانون ہے ابھی ہمارے مکتب خلافہ میں یہ بھی ایک قانون بن گیا ہے کہ جو طاقت سے قبضہ کر لے وہ حاکم شرعی حاکم ہوتا ہے یہ عجیب و غریب قوانین بنے ہوئے ہیں یہ چیزیں ہوتی ایسی ہیں کہ پہلے ہو جاتی ہیں آرڈیننس اس کے بعد آتا ہے تاکہ اس کو صحیح کیا جائے یہ تو بنی امیہ تھا جنہوں نے کہا کہ ہم باطل ہیں تو کیا ہوا ہم نے قبضہ کر لیا ان کے پاس میڈیا تھا ان کے پاس طاقت تھی انہوں نے حکومت پر اسلامی ریاست پر قبضہ کر لیا بنی عباس کا نعرہ مختلف تھا بنی عباس کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ مشروع نہیں ہیں انہیں حکومت کا حق حاصل نہیں ہے حکومت کا حق قرآن کے تحت الہی نظام کے تحت بنی حاشم کو حاصل ہے اور ہم بنی حاشم ہیں اس لیے ہمیں حق حکومت ہے ہم امام ہیں اور ہم امامت الہیہ کے مقام پر فائز ہیں بات پہنچ رہی آپ سے یہ بڑا فارق ہے نا ایک طاقت کہ تو ان سے پہ آیا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ منصب اللہ نے انعیت کیا ہے اچھا اگر اللہ نے تمہیں یہ منصب دیا ہے تو تم کیوں اہلی بیت کو کیوں نہ ملے تمہیں کیوں حکومت ملے یہ بھی تو لوگوں کو بتانا پڑے گا اس کے لئے انہوں نے کیا نکالا ابھی آپ سرچ کر لیجئے آپ کو ابھی بھی یہ قانون ابھی بھی موجود ہے وراست عصبہ سنائے کبھی آپ قرآن میں نہیں ہے تو آپ کہاں سنیں گے ابھی آپ سرچ کر لیں کہ وراست عصبہ کیا ہے آپ کو ساری ویب سائٹ سے جواب مل جائے گا کہ وراست عصبہ کیا ہے وراست عصبہ ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی اولاد ذکور نہ ہو بیٹا نہ ہو صرف بیٹی ہو دیکھ اگر اس کی ایک بیٹی ہیں یہ چند بیٹیاں ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں تو اس کے ترکے میں سے بیٹیوں کو اور چچا کو حق ملتا ہے کیسے ملتا ہے بیٹیوں کو اور چچا کو جبکہ چچا دوسرے طبقے میں ہیں قرآن کے مطابق جب تک بیٹے بیٹیاں ہیں چچا کو عرص نہیں ملتا لیکن یہاں یہ ہے کہ بیٹیاں اگر ہیں بیٹے نہیں ہیں تو چچا کو عرص ملے گا وہ کہتے ہیں کہ رسالت ماب کی جب رہلت ہوتی ہے تو رسالت ماب کے بعد رسالت ماب کی اولاد میں کون تھا بیٹی تھی بیٹے تو نہیں تھے اس لیے جو مالی وراثت تھی وہ جناب سیدہ کو ملے لیکن جو امامت ہے کیونکہ امام خاتون نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے وہ وراثت مل گئی چچا کو پہنچے آپ یہ وراثت کس سے رسول خدا سے ملے گی حضرت عباس اس وقت انہیں نہیں ملی سقیفہ میں کہیں اور چلی گئی جب ہم نے طاقت سے اس الہی منصب کو حاصل کیا دوبارہ اس کا مطلب کیا ہوا بنی عباس کو ٹھیک ماننے والے حارون رشید کو گن کے گنگانے والے حارون رشید کے نام پر نام رکھنے والے یہ جانے کہ ان کا نظریہ کیا ہے بنی عباس کا نظریہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ ان کا نظریہ کیا ہے تو پھر تو مکتب خلافہ کی اساس باقی نہیں رہتی بنیاد ہی ہل جاتی ہے سوچے سمجھے بغیر ماننا بڑا مشکل کام ہے سوچے سمجھے وغیر سب کو ماننا ہے سب کو ماننا آسان نہیں ہے ایک شخص عمار کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہا تھا ہاں بھئی کیوں رو رہے ہو یہ سیدنا عمار ہیں ان کے بارے میں رسول خدا نے یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا کہا جانتے ہو کس نے قتل کیا کہا کس نے کیا کہا سیدنا فلان نے انہیں قتل کیا عمار بھی سیدنا اور جس نے اس کا قاتل بھی سیدنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں سیدنا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں بھئی سب کو سید نہیں کہا جا سکتا سب کو حضرت نہیں کہا جا سکتا سب کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا سوچو سمجھو کیا کہہ رہے ہو یہ نا حارون رشید کی تعریف کرو گے تو پھر اس کا نظریہ بھی پڑھو کہ کس نظریہ کے تحت یہ اس اقتدار پر آیا ہم تو اس کو نہیں مانتے ہم اس وراثت ہے عصبہ کو نہیں مانتے لیکن وہ اپنی مشروعیت کیلئے اسے پیش کرتے تھے اور جب حارون رشید مدینہ آیا وہاں آ کر جب وہ زیارت کے لئے گیا مسجد نوی میں تو اس نے سب کے سامنے تمام سردار اور تمام عرب قبائل کے لوگ اس کے ساتھ موجود تھے کہا السلام علیکہ یب نعم تاکہ سب کو بتا سکے کہ میرا رسول سے رشتہ کیا ہے تم یب نعم نہیں کہہ سکتے رسول خدا کو لیکن میرے چچا کا بیٹا ہے تو میں یب نعم کہہ سکتا ہوں اور لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں بیچارے لوگ بیچارے لوگ متاثر ہوتے ہیں کیوں اس لئے کہ یہ تو رسول خدا کو یب نعم کہہ سکتا یہ نہیں جانتے کہ قرآن کی سریع آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْذِكُمْ بَعْذَا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے حبیب کو نہیں پکار سکتے ہو تم یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو تم یا اب نعم نہیں کہہ سکتے ہو تم فقط یا رسول اللہ کہہ سکتے ہو یا اب نعم کہنا ممنوع ہے قرآن کی روح سے لیکن یہ آتا ہے بیچارے جاہلوں کو تو قرآن بھی نہیں آتا تراوی میں پڑ دینا اور ہے سمجھ میں آنا اور ہے وہ بڑے متاثر ہوگے کہ خلیفہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتا ہے یا اب نعم یہ نہیں جانتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد پھر کسی رشتے سے یا نام سے رسول کو خطاب کرنا ممنوع قرار پایا کوئی رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور خطاب نہیں کر سکتا تھا رسول خدا جب جناب سیدہ فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ علیہ اگر تشریف لائے تو جناب سیدہ نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو آپ نے کہا بیٹی یہ آیت آپ کے لئے نہیں ہے آپ آپ میری جان ہو آپ میرا حصہ ہو آپ جب مجھے یا ابتا کہتی ہیں تو رسول خدا کو زندگی ملتی ہے اس کائنات میں صرف ایک رشتہ ایسا ہے باپ کا رشتہ میرے بیٹے مجھے یا ابتا کہیں گے میرے فرزن مجھے یا ابتا کہیں گے میں یا ابتا میرے باپ سننا پسند کروں گا ریا رسول اللہ سننا پسند نہیں کرتا پس کسی اجازت ہے صرف ایک رشتے کو اجازت ہے کتاب کی باقی سب کو یا رسول اللہ کہنا ہے حانون رشیب نے آگے بڑھ کے کہا السلام علیکہ یا ابنا عم وہاں امام موسی قازم بھی تشریف فرمات ہے امام نے بڑھ کر کیا کہا السلام علیکہ یا ابتا اگر تو کہتا ہے یہ ابن عم اور جاہلوں کو پتہ نہیں چلتا تو اگر یہ تیرے چچا کے بیٹے ہیں تو یہ میرے والد ہیں یہ میرے بابا ہیں سلوات پڑھتے محمد والی محمد اتنی بڑی شکست ہوئی ہے حرون رشید کو اس کے پورے مکتب کو اس کے پورے نظریے کو شکست ہو رہی ہے وہ جس رشتے کی بنیاد پر جس قرابت کی بنیاد پر اس خلافت کا اس امامت کا دعویٰ کر رہا تھا امام نے ایک جملے میں اس تمام فلسفے کو اس واحد نسبت ہے جس کی اجازت خود رسول خدا نے دے رکھی ہے کہ مجھے یہ سننا پسند ہے یہ جو مجھے ابتر کا تانہ دیتے تھے جب تم ابتا کہتے ہو تو میرے زخموں پر مرہم آ جاتی ہے حارون رشید کا چہرہ سرخ ہوا اور کہا کہ تم نے کیسے کہہ دیا رسول خدا کو یا ابتا تم بنی فاطمہ ہو تم علی کی اولاد ہو تم نبی کی اولاد نہیں ہو جب کسی کی موت آئے نا پھر اس کی زبان سے عالم کے سامنے ایسے جملات ادا ہوتے ہیں اس نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا اب بہت استطلال ہیں امام نے جو استطلال کی میں صرف ایک آیت پیش کروں گا امام نے کہا کہ قرآن میں خدا نے ارشاد فرمایا قل تعال ندعو ابناء انا وابناء اکم اے رسول خدا ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے کے ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے تو اس آیت کے زیل میں کس کے بیٹے گئے تھے فاطمہ کے بیٹے گئے اگر میں پیش کر سکوں اور بتا سکوں جو انقلاب امام حسین علیہ السلام بنی امیہ کے خلاف لائے تھے اور بنی امیہ کو امام نے بے نقاب کیا تھا بلکل اسی طرح بنی عباس کو امام موسی قازم نے بے نقاب کیا لیکن اس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہیں آپ کی مجاہدت نے آپ کی اسارت نے آپ کے علمی مناظروں نے آپ نے ہم آج کے لیے بھی پڑا شروع ہو گیا ہے کہ عیمت اور عابد تھے عبادت کرتے تھے یہ ان کے ساتھ بھی اچھے تھے ان کے ساتھ ٹھیک رہتے تھے کوئی ٹھیک نہیں رہتے تھے یہ پورا جنگ ہے پورے اعلان جنگ ہے کہ تمہارا جو سارا نظریہ سارا نظریہ باطل ہے تم امام حق نہیں ہو امام ت کا حق حام حاصل ہے پورا پوری جنگ لڑی ہے امام نے اسی لئے تو اتنی لمبی قیت ہوئی ہے دوسری پرتبہ بھی ہے ان کا جیسے میں نے کہا انہوں نے کہا بہت کرپشن ہو گئی ہے انہوں نے بہت لوٹ لیا ہے آپ کا مال کھا گئے ہیں ہم واپس لاکر آپ کو دلائیں گے کسی کو ملا بنی اباس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ سب لوٹ کر لے گئے ہیں ہم واپس دلائیں گے رد مظالم اور اعلان کیا کہ جس جس کا جو بھی لوٹا گیا ہے بنی امیہ کے کسی شخص نے کسی حاکم نے کسی حکمران نے کسی شہزادے نے جس پر جو ظلم کیا جس کا جو مال لوٹ ہے وہ آئے وہ دعویٰ کرے وہ دعویٰ کرتا تھا اور بنی عباس کے حکمران اس کو دے دیتے تھے ادھر صرف ہڑپ کر لی تھی اتنی زمین تمہاری ہوئے اتنے حیوان میرے لے گئے تھے اتنے حیوانات اتنے گوسمان اتنے اونٹ تمہارے ہوئے اچھا ہو گیا نا لوگوں کے لئے اچھا ہو لوگوں نے کہا یہ تو صحیح لوگ آگئے ہیں صحیح جگہ پر صحیح حکمران آگئے ہیں جو کچھ ہم سے لوٹا گیا تھا وہ ہمیں واپس ملنا شروع ہوا ہے امام موسی قاظم علیہ صلوات پرز محمد حرون کے پاس گئے اور کہا کہ تم اس مسنت پر بیٹھ کر دعویٰ کرتے ہو کہ جس کا جو حق غصف ہوا ہے ہم اسے واپس کریں گے اور عام لوگوں کو تو مرد مظالم کر بھی رہ ہو لیکن جو ہم اہل بیت کا حق لٹا ہے وہ کب واپس کروگے اہل بیت کا حق وہ واپس کرتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے فدق لوٹا تھا نا فدق لوٹا تھا میں فدق کو واپس کرتا ہوں باقیوں سے بھی یہی پوچھتے تھے تمہارا کیا لوٹا ہے پلان زمین لوٹی ہے کہا ہے زمین اس کی حد بندی بتا وہ جو بتاتا تھا یہ دے دیتا تھا کیوں مارکٹنگ سٹریٹیجی تھی مارکٹنگ تھی نا اس وقت دے دیتا تھا اس کے چند سال بعد اس سے دو برابر واپس بھی لے لیں اس وقت پھر کون پوچھتا سوشل میڈیا تو تھا نہیں اس وقت کہ کوئی وہاں پہ کسی کو پتہ چلے انہوں نے اپنی حکومت کو مستقر کرنا تھا اس کی مشروعیت کو ثابت کرنا تھا عوام کی ہمدردیوں کو حاصل کرنا تھا ان کی یہ سٹریٹیجی تھی کہا آپ بتائیں حدود بتائیں فدق کی ہم فدق سنتے اے طرح دیکھیں اب یہ واپس کر رہا ہے حارون واپس کر رہا ہے امام کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے حدود بتا دی تو تو واپس نہیں کر سکے گا اس نے کہا بحق جد کی علیہ آپ کے جد کی قسم آپ حدود بتائیں میں فدق آپ کو واپس کروں گا امام نے ارشاد فرمائے پھر سن اس کی پہلی حد عدن ہے دوسری حد سمرقند ہے تیسری حد سند ہے چوتھی حد افریقہ ہے جب یہ سنا تو حارون رشید کا چہرہ سیاہ ہو گیا پھر تو ہمارے لئے کچھ بھی باقی نہیں بچا یہ تو پوری اسلامی سلطنت ہے پوری اسلامی سلطنت فدق ہے اس لئے کہ تو باقی مظالم تو واپس کر رہا ہے جو پہلا ظلم ہوا تھا السلام علیکہ اول مظلوم اول مظلوم ہے اول ظلم امی مومن پہ ہوا ہے اس برے دربار میں کہا جس منصب پر بیٹھ کر تو رد مظالم کر رہا ہے یہی منصب غصب شدہ ہے تو غصب ہے امیر المومنین کو جب یہ ظاہری خلافت ملی ہوئی تھی یہ ساری حکومت ملی ہوئی تھی پھر سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے واپس کیوں نہیں کیا سمجھے یا نہیں سمجھے آپ کو اس پلات کا قبضہ مل جائے تو پھر آپ کہیں اچھا جی آپ کی تو اپنی حکومت آئی تھی اس وقت آپ نے پلات حاصل فدق یہ منصب تھا جناب سیدہ زمین کا ٹکڑا لینے نہیں گئی تھی وہ خدبہ خدبہ فدقیہ نہیں تھا وہ خدبہ خدبہ فلقیہ تھا اس میں افلاق کے سارے علوم اس خدبے میں جمع ہیں یہاں پر فبوہ تاللہ دی پھر مبہود رہ گیا امام نے کیوں شکست دی دو میدان پہ ہو گئے ایک میدان ان کی جو مشروعیت تھی اس مشروعیت کو غلط ثابت کیا کہ یہ مشروع نہیں ہیں اگر رسول خدا سے قرابت کی وجہ سے امامت کسی کو مل سکتی ہے تو ہم ابناء رسول ہیں ہم رسول کے بیٹے ہیں یہ حق ہمارا ہے اگر رد مظالم کی بات کرتے ہو تو جو پہلا ظلم اہل بیت کے حق میں ہوا ہے اس کو واپس کرو دیکھ تیسرا جو ہے آج کل کی زبان میں اگر کہا جائے تو وہ سویل نافرمانی ہیں یعنی یہ ظالم ہیں بنی عباس کے حکمران ظالم ہیں ان سے کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے سویل نافرمانی صفوان جمال کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ کرائے پہ اس نے اونٹ دیئے امام ناراض ہوئے کہ تم نے اسے کرائے پر اونٹ کیوں دیئے تو اس نے کہا کہ میں نے جو حارون کو اونٹ دیئے ہیں وہ کسی لشکر کشی کے لیے نہیں دیئے کسی بغاوت کے لیے نہیں دیئے کسی ظلم اور ستم کے لیے بھی نہیں دیئے کسی تفریح اور شکار کے لیے بھی نہیں دیئے میں نے تو اس کو حج پر جانے کے لیے اونٹ کرائے پر دیئے ہیں حج عبادت ہے یا معصیت ہے حج تو عبادت ہے میں نے عبادت کے لیے یہ اونٹ اس نے پوچھا کہ حج عبادت ہے یا معصیت آپ نے کہا حج عبادت ہے میں کہتا ہوں حارون کا حج معصیت ہے کسی بھی عمل کا اچھا اور برا ہونا اس عمل کے عبادت یا معصیت ہونے سے نہیں ہے پتہ نہیں ساتھ ہیں یا نہیں کسی بھی عمل کے یعنی یہ نہیں ہے کہ حج عبادت ہے یا معصیت ہے اس عمل سے نہیں ہوتا ہے حسن فعل میں نہیں ہوتا ہے حسن فائل میں ہوتا ہے اگر فائل میں حسن ہو تو فعل میں حسن آتا ہے اگر فائل میں حسن نہ ہو تو فعل میں کوئی حسن نہیں آتا ہے اگر فائل مؤمن نہیں ہے اگر فائل کے دل میں عبادت فائل کے دل میں حب علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو اس کا نہ حج حج ہے نہ روزہ روزہ ہے نہ نماز نماز ہے ایک نماز نماز نماز吧 یہ تو نہ کہو نا کہ وہ کدھر گیا ہے وہ کدھر نہیں گیا ہے وہ شکار پہ گیا ہے وہ حج پہ جائے تو بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے وہ شکار پہ جائے تو بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس میں حسن فائلی نہیں ہے حسن فائلی کا مطلب میں تھوڑا سا بچوں کے لئے آسان کر دوں اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو ناراض کرے ان کی احانت کرے ان سے محبت نہ کرے اور لے جا کے کھانا ان کے لئے پھینک دیا کرتا ہو جسارت کے ساتھ یہ لوگ کھاؤ والدین کھائیں گے ان کو پیسے دے پھینکے آ جائے کرے یہ لوگ پیسے وہ لیں گے نہیں لیں کیوں والدین کہیں گے اگر تُو میرا بیٹا ہے فرمانبردار ہے تو تجھ سے کچھ چاہیے جب تُو نافرمان ہے تو تجھے تو میں آپ کر دوں گا تیری کوئی خدمت بھی مجھے منظور نہیں ہے جب اس کے اپنے نفس میں کوئی حسن نہیں ہے تو اس کے عمل میں بھی کوئی حسن نہیں آسکتا یہ تو اس کی نسبت ہو گیا اب تیری نسبت صفوان تو یہ کرایا لے چکا ہے یا اس کے واپس آنے پہ کرایا لے گا کہا اس کے واپس آنے پہ کرایا لوں گا تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ جب تک واپس نہ آئے اس کی حکومت برقرار رہے حج کا سیزن ختم ہوا یہ واپس آئے میرے اونڈ بھی واپس لائے مجھے کرایا بھی دے دے یہ تیرے دل میں ہے یا نہیں ہے کہا ہاں اتنا تو میرے دل میں ہے اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ ظالم حکمران ایک دن کے لئے بھی باقی رہے تو یہ ان ظالمین میں سے ہے کسی ظالم کے لئے دل کا میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہ کرو اور نرم گوشہ پیدا کرنے کے لئے پھر توجہ نہ کرو یہ حج پر گئے تھے انہوں نے اچھے کام کیے تھے انہوں نے کیا کیا تھا ظالم کا کوئی کام اچھا ہوتا ہی نہیں ہے تو ہمیں ظالم کے اچھے کام نہ سنائیں ان کے لئے ہمارے دلوں میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے اس لئے کہ میرے امام نے کہا ہے اگر ظالم کے لئے تمہارے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا تو تم ظالم ہو اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ باقی رہے بھلے چند دنوں کے لئے تمہیں اپنی مسئلہات کے لئے تم بہت کوئی ہو یہ پیسے مجھے ملیں گے تو اس سے میں امام بارگاہ بناوں گا اس سے میں پتہ دین کی خدمت کروں گا چھوڑ دو سارے بہانیں باقی انہیں میں اچھا کروں گا تو اتحاد بین المسلمین ہوگا چھوڑو ان بہانوں کو ظالم اچھا نہیں ہو سکتا ظالم کے لئے دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکتا کتنا سخت ہے دوسرا واقعہ سنجھے سویل نا فرمانی ہے امام کا قیام بنی عباس کے خلاف یہ قیام کربلا سے کم نہیں ہے یہ آسان نہیں ہے وہاں جاسوس موجود ہیں ساری ریپورٹیں جاری ہیں ہر چکا جاسوس موجود ہیں وہاں اس زمانے میں ان کے اپنے جاسوسوں کے علاوہ اگر کوئی امام کو پہچان لیتا تو اس کو دیوار میں چن دیا جاتا تھا اس نے پہچانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعہ ہے یہ تو کیسے پہچانتا اس زمانے فیس بک تو نہیں تھا کہ امام کی ٹیوٹر پر پوسٹ آتی ہو اس لئے پہچان لیا اور تشویر دیکھی ہو اس نے پہچانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سرطن سے جدہ ہو گیا یہ ساری ریپورٹیں جا رہی تھی اسی لئے تو بعد میں یہ زندانی ہے یہ سارے مظالم جو ہیں امام پر جو آئے ہیں یہ سب اسی وجہ سے کہ امام نے سویل نافرمانی ایک درزی ہے اس نے آگے کہا کہ میں حارون کو کپڑے دیتا ہوں وہ کپڑے مجھ سے کھریتا ہے کیا میں اسے جو کپڑے دیتا ہوں اس کی وجہ سے میں اعوان ظلمہ میں سے ہوں میں ظالم کا مددگار ہو گیا امام نے فرمایا تو جو کپڑے دیتا ہے تو ظالم کا مددگار نہیں ہے تو ظالمین میں ہے ظالم کا مددگار وہ ہے جو تجھے داغا دیتا ہے سوی بیچتا ہے بہت سخت ہو گیا اپنے لئے ذرا سوچئے کہ ہم ظالمین کے لئے کام بھی کرتے ہیں ظالمین کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں ظالمین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں اگر ظالمین سے معاملہ کرنے پر ہم ظالموں میں سے ہو جاتے ہیں پھر ہم کیسے جی ہیں کہتا آپ کے امام کو ہمارے آج کل کے حالات کا علم نہیں تناوزباللہ یہ زبان پہ نہیں لاتے ہیں عملن ہم یہ کام کرتے ہیں یہ وہ کہہ جانے ہیں آج کل حالات ایسے ہیں ہمیں تو کرنا پڑتا ہے ہماری تو مجبوری ہے اسی دور میں میں ایک کو آقیہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ساکر آپ کو سمجھ میں آ جائے علی ابن یقتین بھی ہے علی ابن یقتین بنی عباس میں وزارت عظمہ کے منصف پر پائز ہے اور امام کی اجازت سے بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے میں جواب کر سکتا ہوں لیکن میری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ باطل کام کرنے والے سارے نیت صحیح کر لیں یہ تو نہیں ہوگا نا امام کی اجازت کسے ہے کسے نہیں ہے سب کو پتا ہے علی ابن یقتین سے امام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے ایک چیز کی زمانت دو میں تمہیں تین چیزوں کی زمانت دیتا ہوں میں تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ تم زندان نہیں جاؤ گے کون یہ زمانت دے رہا ہے جس کی جوانی اور پیری زندان میں گزر رہی ہے وہ زمانت دے سکتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے بھی زندان میں نہیں جاؤ گے یا مولا آپ کیوں جا رہے ہیں زندان آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے آپ کا اتنا بس چلتا ہے آپ لوگوں کو زمانت دے سکتے ہیں یہ تو مشیعت الہی ہے جو خدا چاہے وہ ہم چاہتے ہیں امام کا زندان جانا مشیعت الہی ہے امام زمانت دے رہے ہیں کہ میں تمہیں علی ابن یقتین تجھے زمانت دیتا ہوں تم زندان نہیں جاؤ گے تم فقیر نہیں ہوگے غربت تمہارے نزدیک نہیں آئے گی ہر حدیث سے بھی تم محفوظ رہو گے یعنی تلوار کی ضرب بھی تم پر نہیں پڑے گی تم ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو اور تمہارے حفاظت کی زمانت میں دیتا ہوں تم ایک بات کی زمانت مجھے دو تم مؤمنین کے کام آو گے کوئی مؤمن آئے اس کا کام نہ کرو یہ نہیں ہوگا تم مؤمنین کی حفاظت کرو تم مؤمنین کے کام آو تم مؤمنین کو بنی عباس کے مظالم سے بچاؤ ہم تمہیں ان تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں گے بس راستہ مل گیا کام کرنے کا راستہ مل گیا اور اہلِ بیت سے محبت کس چیز میں ہے اہلِ بیت سے محبت کی آیانِ علی ابنِ ابی طالب سے محبت میں ہے علی ابنِ یقتین تم نے خدمت کرنی ہے کیا خدمت کرنی ہے انہی مؤمنین کی خدمت اور علی ابنِ یقتین نے ہزاروں مؤمنین کو موت سے بچایا قید سے بچایا ان کو حج پر بیجا ان کی شادی کا انتظام کیا بہت خدمات انجام دیئے لیکن ہے تو بشر کلتی تو کبھی کبھار ہو جاتی ہے تفوان بغداد جاتا ہے علی ابنِ یقتین وزیر آزم ہے ملنے جاتا ہے اس وقت سرکاری کام زیادہ ہوں گے دربار میں تو جایا نہیں جا سکتا اس کے گھر جاؤ گیا تو وہ تھکا ہوا تھا یا جو بھی مسائل تھے اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تفوان دو چار دن وہاں رہا اسے ٹائم نہیں ملا معایز ہو کے وہ واپس کوفہ آ جاتا ہے علی ابنِ یقتین مدینہ جاتا ہے امام کے پاس دقل باپ کرتا ہے خادم نے آ کر بتایا کہ امام کہہ رہے ہیں میرے پاس تم سے ملنے کا وقت نہیں ہے علی ابنِ یقتین نے کہا تم نے میرا تعارف نہیں کرایا ہوگا تم نے بتایا تھا کہ علی ابنِ یقتین آیا ہے وزیر آزم آیا ہے خادم نے کہا جب تم نے دقل باپ کیا تو امام نے خود فرما دیا جاؤ دروازے پر علی ابنِ یقتین آیا ہے اس سے جا کر کہو جیسے اس کے پاس صفوان سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس تم سے ملنے کا وقت نہیں ہے یہ روایات ہمیں عملی زندگی میں فائدہ دینے چاہئے ہیں میں ساری کالز نہیں اٹھا سکتا یہ اعتراف کرتا ہوں لیکن جب ممکن ہو اور یہ خیال دل میں آئے کہ کوئی مومن ایسا نہ ہو اس کال کے پیچھے اس کی کوئی حاجت ہو جو میں پورا کر سکتا ہوں اور اگر میں نے اس کال کو نہ اٹھایا تو میرا امام ناراض ہو جائے گا اگر میں دروازہ نہ کھولا تو میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے گا اس کو میں نے اتنی عزت دی تھی یہ اگر کوئی ایک کال کرتا تو ایک جوان کو جاب مل جاتا ہے اسے میں نے اتنا محترم بنایا تھا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے علی اپنے یقین ہمجدار ہے ایسی تو اس مقام تک نہیں پہنچا وہاں سے سیدھا کوفہ آتا ہے کوفہ آ کر سیدھا صفوان کے گھر جاتا ہے صفوان کے گھر کے سہن میں استبل ہے جہاں پر جانور بندے ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ صفوان کو بلاؤ مجھے کام ہے صفوان کو جب پڑا چلے علی ابن اقتین آیا ہے تو وہ تو گبرا گیا پتہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ کیوں آئے ہیں یہاں پر جب وہاں آیا تو علی ابن اقتین نے اپنا رخصار زمین پر رکھ دیا استبل کے زمین پر اور کہا کہ تم اپنا پاؤں میرے رخصار پر رکھ کر مجھے معافی دو میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہا صفوان میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس محبت کا جو تیرے دل میں ہے میں امام موسیٰ کاظم کی محبت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ کام کرو اور اس طرح مجھے معافی دو ہم آپس میں جب کبھی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے کبھی ایک دوسرے پر غصہ آ جاتا ہے اس طرح اپنی آنا کو کبھی مارا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنا رخصار رکھ دیں گھوبر کی اوپر اور دوسرے سے کہیں کہ اپنا پاؤں میرے رخصار پر رکھو اتنا اپنے نفس کو ہم نہیں مار سکتے لیکن اتنا تو اپنے نفس کو مار سکتے ہیں کہ چلو غلطی جس مرضی سے ہوگی یہ میں چلا جاتا ہوں میں اگر وہ معافی مانگنے آ گیا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں کیوں اس لئے کہ جو معافی مانگنے آیا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے وہ بہت بڑی سفارش لے کے آیا ہے وہ کیا سفارش لے کے آیا ہے وہ دل میں زہرہ کی محبت لے کر آیا ہے اس کا احتمال تو دیتے ہو نا کہ یہ جو مومن ہے اس کے دل میں حسین کی محبت اس کا احترام نہیں کرتے ہیں اس دل میں موجود اس محبت کا اگر احترام کرو تو تمہارے لئے امام زمانہ کتنے دروازے کھوٹ دیں گے کیوں اپنے انا پر یہاں علی اپنے احترام جانتا تھا کہ اس کی انا میں کیا ہے اور امام کی رضا میں کیا ہے امام کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا آیا اور فوراں آیا بھاگ کر آیا اغور سلطنت کو چھوڑ کر آیا اس انداز میں معافی لی اور پھر سیدھا مدینہ گیا اب جب تک قلباب کرنا چاہاں دیکھا دروازے پر امام خود استقبال کے لئے موجود ہے صلوات پردیجے محمد و علی محمد فرمایا علی ابن یختین تمہیں پہلے تین زمانتیں دیں تھیں ایک زندان سے نجات کی زمانت فقر سے نجات کی زمانت تلوار کے زخم سے نجات کی زمانت ایک زمانت اور دیتا ہوں تیرے اس عمل کے بات میں تجھے آتش جہنم سے نجات کی زمانت دیتا ہوں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں صرف علی ابن یختین کو ہے یہ آج آپ کے زمانے کا امام آپ کو یہ زمانتیں دے رہا ہے تم میری محبت میں اپنے اطراف موجود شیعوں کے کام آؤ میں تمہیں زمانت دیتا ہوں تم شیعوں کی خاطر ہماری محبت میں اپنی انہ کو چھوڑ کر ان سے گل مل جاؤ انہیں معاف کر دو ان سے معافی مانگو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں امام آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے اس امام کا اختیار ہے یا نہیں ہے شرط کیا ہے شرط بہت آسان شرط کوئی بہت کڑی شرط نہیں ہے ان اقدامات کی وجہ سے پھر بنی عباس کے لئے ممکن نہیں تھا کہ امام موسیٰ قاظم کو آزاد رکھا جائے اگر میری گفتگو آپ کے پیشے نظر رہی ہو اور اس مشروعیت کا جو انہوں نے دھوم کرا چایا تھا بنی عباس نے اس وجہ سے امام کو زہر دینے کے بعد بی مامون کو ولی اہدی کا ڈراما رچانا پڑا اس کے پیچھے بھی یہی سٹوری ہے اور اسی وجہ سے امام جواد کو اپنی دامادی میں لینا پڑا کہ یہ کہنے کے لئے کہ ہم بنی حاشم کے ساتھ برے نہیں ہیں کیونکہ اگر بنی حاشم کے ساتھ برے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا اچھے ہو اس وجہ سے امام کو قید کرنا جس امام کے نام پر حکومت حاصل کی ہے اسی امام کو قید کر دیں کتنا مشکل ہو جائے گا جس سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ حکومت میں آئے ہوں اسی سوشل میڈیا کو بین کرنا کتنا مشکل ہے لیکن کیوں کرنا پڑا ہے مجبوریاں ہو جاتی ہیں امام کو قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا بس مختصر سے مسائب پیش کروں گا اگرچہ امام کے مسائب مختصر نہیں ہیں امام نے چودام برس زندان کاتی ہے وہ بھی ایک شہر میں نہیں اور جو آخری زندان ہے میں آخری زندان کا حال صرف بتا ہوں وہ سندی بن شاہک کا زندان ہے اور وہ کیا زندان ہے وہ ایک سرداب ہے زیر زمین ہے جہاں نہ سورج کی روشنی ہے نہ ہوا کا گزر ہے اس زندان کی دیواروں میں میخیں لگی ہوئی ہیں جب امام تھک کر کسی دیوار کا سہارہ لیتے تو اما زہرہ کا پہلو یاد آجاتا ہے زندان میں بھی امام کو جو ٹارچر کر سکتے تھے کیا وہ اختلف طریقوں سے کیا آپ جانتے ہیں میں ابھی اس سب بیان نہ کروں جب کسی طرح بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو آخر میں کہا کہ اتنے غلو زنجیر سے بان دو ایک شخص جو زندان میں ہے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہو گردن میں دو کہ خاردار ہو اور زندان کی چھت بھی ایسی ہو کہ قیام کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہ ہو زندان کا فرش ایسا ہو کہ اس پر بیٹھنا ممکن نہ ہو زندان کی دیواریں ایسی ہو جس سے ٹیک لگانا ممکن نہ ہو لیکن آپ کا امام خدا کا شکر کر رہا ہے خدایا میں نے تیری عبادت کے لیے فرصت کے لمحات تجھ سے مانگے تھے تیرا شکر تو نے یہ خلوت کے لمحات مجھے میسر کیے ایک راوی ہے اپنے سویت اسے ایکسس حاصل تھا وہ کبھی خوبار جا سکتا تھا وہ جب بھی جا کر امام سے ملتا تھا امام خدا کا شکر کرتے تھے الحمدللہ خدا کا شکر ہے شب اور روز خدا کی عبادت میں بسر ہو رہی ہے ایک ایک دفعہ جب ابن سویت گیا تو دیکھا امام گریہ فرما رہے ہیں جس نے ہمیشہ امام کو حالت شکر میں دیکھا ہو وہ جب امام کو گریہ کرتے ہوئے دیکھے تو پوچھا امام ایسا کیا ہوا جو آپ گریہ کر رہے ہیں امام نے فرمایا کہ میرا دھم گٹھ رہا تھا میں نے جب کھڑکی سے سر باہر نکال کر کچھ ہوا لینا چاہی سندی ابن شاہق نے اللہ تمانی علا وجہی سندی نے میرے رخصار پر تمہچہ رزید کیا یہ سننا تھا آپ کی آوازیں بھی بلند ہوئی ابن سویت کی بھی آواز بلند ہوئی امام بھی گریہ فرما رہے ہیں کچھ دیر بعد ابن سویت خاموش ہوا امام گریہ کرتے رہے ابن سویت نے سوچا ہوگا کہ مرد ہیں جوان ہیں ایک تمانچے سے اتنا گریہ نہ کریں شاید اموہ زہرہ کو جو تمانچہ پڑا ہے وہ تمانچہ یاد آیا ہو شاید سکینہ کو جو زندان میں تمانچے پڑے تھے وہ تمانچے یاد آئے ہو اس لیے اتنا امام گریہ کر رہے ہیں کچھ دیر اور انتظار کیا امام کا گریہ ختم نہیں ہوا تو ابن سویت نے کہا امام آپ کے گرانے میں یہ مظالم تو آپ ہیں قتل آپ کے لیے کرامت ہے شہادت آپ کے لیے اعزاز ہے آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں امام نے فرمایا ابل سویت میں تمانچے کی وجہ سے گریہ نہیں کر رہا جب میں نے سر نکالا سندھی نے جب تمانچہ مارا تمانچے کے بعد اس لعین نے میری ماں زہرہ کو گالیا دی موسیقی 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 وہ امام جو ہمیں جہالت شکر میں ہے اب اس کی دعا بدل گئی اللہم خلسنی من سجن سندھی یا الہی میں اس جگہ نہیں رہ سکتا جہاں میری ماں کو گالیا دی جائے حضرکو ملاللہ ابن سویت کہتا ہے کہ جب امام نے دعا کی امام مستجاب دعوات ہیں امام کی دعا یقیناً قبول ہونی ہے میں نے کہا امام اس کا بدلہ بھی ہے کہ آپ اس زندان سے چھٹ رہے ہیں آپ کو آزادی مل رہی ہے کہا ہاں بس کچھ دن رہ گئے ہیں میں اس زندان سے آزاد ہونے والا ہوں ابن سویت نے پوچھا مولا پھر آپ کی زیارت کہاں ہوگی کہا اس بغداد کے پل پر ابن سویت ہم زندان سے آزاد ہونے والے ہیں جسر بغداد پر ملاقات ہوگی ابن سویت باہر آیا شیعوں میں اعلان کیا زمانے کا امام آزاد ہو رہا ہے چلو اس اقبال کیلئے چلو ہر روز شیعہ بغداد کے پل پر آتے ہیں آج کے دن جب پل پر شیعہ جمع تھے زندان کا دروازہ کھلا اشیعوں میں ساہا امام کی زیارت ہوگی امام تشریف نہ لہے چار مزدور ایک تابود اٹھائے آ رہے ہیں ایک لعین آگے آگے ہے حاضر امام الرابط خدا یا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما تمام مریضوں کو شفای عاجل عنایت فرما تمام مؤمنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اس مجلس کا انعقاد مرہوم زوجہ سید کمیل عباس و والدین سید کمیل عباس اور سید قرار حسین نقوی اور جملہ مؤمنین و مؤمینات کے لیتا خدا اس عبادت کا ثواب ان مذکورہ افراد اور مرہومین کو عنایت فرما ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے عوان و انصار میں قرار دے ہمیں دنیا میں زیارت حسین آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اپنے اپنے مرہومین اور ملہ